موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے سیشن ہاؤ ٹو میمورائز میں ہاؤ ٹو میمورائز کیسے ہم کسی چیز کو یاد کریں یہ لرننگ پروسس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر کوئی یہ سیکھنا چاہتا ہے تو یقیناً اس سے پہلے لرننگ پروسس کو بھی ایک اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے جس کے تعلق سے بہت اہم امپورٹنٹ ٹپس ہمارے سیشن on how to study effectively میں آ چکے ہیں ہم وہ روائز نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر directly start کر رہے ہیں on how to memorize کیسے ہم کسی چیز کو یاد کر سکتے ہیں کیسے یاد کریں اس کی بہت بڑا foundation کیسے سیکھیں اس میں آ چکا ہے اگر سیکھتے ٹائم پر genuine interest ہے جیسے کہ ہمارا point تھا اگر سیکھتے ٹائم پر جیسے ہم نے بتایا کہ teach and learn سکھا سکھا کے کسی نے سکھا ہے تو 90% retention ہو جائے گا وہ خود ایک لرننگ ہے وہ خود ایک لرننگ ٹپ تھا لیکن ہم نے اسے لرننگ کی special list میں نہیں دالے ہم نے اسے studying کی list میں دالے لرننگ کے پروسس کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک فارمیولا دینا چاہتا ہوں ایک فارمیولا جس کا نام ہے win w in cap normally کیا ہوتا ہے سر پہ تاج ہوتا ہے جب کوئی چیز جیتا ہے کوئی تو سر پہ تاج ہوتا ہے تاج کی جگہ کیا پہ گئے اور جیتے ایک cap تاج جیتے آپ سمجھ دیجئے win cap تو یہ win cap کیا ہے یہ ایک فارمیولا ہے جو فارمیولا ہے لرننگ کا فارمیولا start کرتے ہم what does what does w stand for w stands for words مطلب کچھ word associations ہوتے ہیں جن میں recap value ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر خود یہ ایک abbreviation جو ہے یہ خود جو ایک اختصار جو ہم دیکھتے ہیں acronym ہے جس کے اندر words کے اندر meaning ہے ایک abbreviation میں ایک full meaning hidden ہے تو یہ ایک abbreviation آپ اگر اچھے سے یاد کر لو سالوں سال تک آپ کو یہ win cap فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ memory کی lanes میں کیسے کوئی چیز کو رکھیں اور ایسا رکھیں کہ نکلے نہ بار بار مطلب کہ بھول نہ جائیں مطلب وہ ہمارے long term memory کا حصہ بنیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہے کچھ ایسے key words ہوتے ہیں جس سے recap value ہوتی ہے تو ایک طریقہ ہے abbreviation ایک اور طریقہ ہے کہ جس کے اندر کچھ rhymes ہوتی ہے rhymes کوئی ایک rhyme ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ چیز اور concept پورا یاد ہو جاتا ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز عام الفاظ میں بولو عام الفاظ نہیں یاد ہوتے ہیں جس طرح سے کوئی شیر یاد ہو جاتا ہے کوئی اشار میں سے کوئی اشار یاد ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز جو rhyme ہوتی ہے وہ کئی بار long term memory میں اتر جاتی ہے کچھ words کے ذریعے words کے اندر ہم نے کیا دیکھا کئی بار جو ہوتے ہیں وہ short form ہوتا ہے کئی بار long form بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ اگر اس کی ایک اور کہانی بنائے آپ کو اگر و آئی ان سی اے پی یاد کرنا ہے تو اس کا کوئی اور چیز آپ نے بنا لی اور اس کے ذریعے آپ نے یاد کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایک rhyme کے ذریعے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ words کے ذریعے کوئی چیز یاد ہوتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ درہال millions of people جنہوں نے فل قرآن کو بائی ہارٹ کیا ہے لیکن ہم اس سے inspiration کیا لے رہے ہیں کہ words کے اندر اور خاص طور سے rhyming words کے اندر کئی بار ایک memorizing کی زیادہ value ہوتی ہے زیادہ memorize کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک پارٹ ہو گیا words سیکنڈ پارٹ imagination دیکھئے memory تب بنتی ہے جب information اور imagination ساتھ میں مل جائے اگر خالی information ہے وہ information ضروری نہیں memory بنے وہ memory تب بنتی ہے جب ساتھ میں ایک imagination آئے دیکھئے آپ اگر imagine کر سکتے ہیں کوئی چیز تو وہ imagination آپ کی long term memory میں آپ کا حصہ بن جائے یہ imagination بہت ہی important role play کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں کوئی بھی professor ہو کوئی بھی teacher ہو جو کوئی چیز سکھا رہے ہیں کوئی بھی trainer ہے وہ کوئی چیز سکھا رہے ہیں اگر آپ سن کر imagine کر سکتے ہیں اسے وہ چیز جو سکھائی جا رہی ہے سننے سے آگے understanding understanding کا حصہ ہے imagination اس کا imagination کریں تو وہ imagination ایک حصہ ہے memorization کا کیسے آپ imagine کر سکتے ہیں وہ ایک بہت ضروری بات ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو brother ہے آپ کا نام کیا ہے عامر شیخ عامر شیخ مجھے lifetime یاد رہے ہیں تو میں ان کو imagine کروں گا imagination میں connect کروں گا ان کا نام عامر imagination جہاں connect ہو گیا وہاں پہ وہ چیز long term memory کا حصہ بنے گی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ imagination بہت ضروری ہے اور imagination کے اندر ہمارے جو سارے senses ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہو لیکن imagine کرو کہ کیسے دیکھتے ہیں مطلب کوئی چیز آپ سوچ رہے ہو کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے کوئی بھی concept بتاؤ آپ کوئی بھی concept بتاؤ جیسے for example Newton کے ساتھ پر جو apple گرا تو آپ اسے ایسے imagine کرو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے senses کو involve کروں گے اتنی strong اور vivid imagination وہ بنے گی اتنا زیادہ آپ کے memory کا حصہ بنے گی مطلب sound اور sight اور کوئی چیز smell ہاں کہ smell کوئی چیز کی smell آپ imagine کر سکتے ہو ہاں تو وہ smell آپ کے imagination سے memory میں جا رہی ہے مطلب آپ smell کو imagine کرو آپ sound کو imagine کرو آپ touch کو imagine کرو آپ وہ feeling کو imagine کرو وہ imagination memory بن رہی ہے تو جتنا آپ vividly imagine کر سکتے ہو کوئی چیز کو اتنا اچھی طرح سے وہ چیز آپ کے memory کا حصہ بنے گی یہ ایک بہت important rule ہے memorization کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے memory کا حصہ بنے تو اس کے اندر آپ کی imagination بہت powerful ہونی تھی جتنی powerful imagination اتنی strong memory ہاں تو یہ ہو گیا second point third point اور یہ ایک بہت important rule ہے جو ہے بہت ایک اچھا بہت ہی helpful rule ہے numbers words numbers words connection number and word کا connection number and word کا connection یہ numbers کو یاد کرنے میں بہت beneficial ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو numbers میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں words میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں pictures یاد کرنے میں اچھے ہوتے ہیں تو numbers words words which have picture memory وہ ایسی چیز کا connection کرنا جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک secret ہے ایک ایسی secret ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کئی Islamic speakers میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کی آیتیں hundreds of آیتیں references کے ساتھ بہت آسانی سے بتاتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے بھی آپ کیسے یہ یاد کرتے ہیں لیکن اس کی ایک technique ہے کیا technique ہے کہ numbers and words کا connection create کرنا اور یہ technique use کر کے آپ کوئی بھی number بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا connection میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے اندر 114 سراز ایک سرہ ایک قرآن کا chapter قرآن 30 پاراز 30 parts اس کے اندر total 30 پاراز میں 114 سراز ہر سرہ کا ایک نام یعنی صرف number نہیں سرہ number 1 2 3 ایسے نام تو کیا کیا ہے کہ نام یاد کیا ہے ایک بار اچھی طرح سے یاد کر لیں اور میں آپ سب کو بھی ایک سجیشن دوں گا اسلام سٹیڈیز میں بہت ہیلٹفل ہوگا اور آپ نمبر میمری امپروف کرنے بھی اچھا ہوگا اوور میمری پروسس کو بھی امپروف کرنے میں اچھا ہوگا کہ آپ اگر ایک بار ایفرٹ دال کر 114 کا نام یاد کر نمبر سے کنیکشن جوڑ جیسے سورہ نمبر 1 سورہ الفاتحہ سورہ 2 سورہ 3 سورہ 4 سورہ 5 سورہ 6 سورہ 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 یوسف تو پورا 114 تک ایک بار یاد کر لئے اب آپ اگر 74 بول رہے تو مجھے یہ مددفر ہے آپ 36 بول رہے تو مجھے پتا ہے یاسین ہے تو اگر مجھے یاد کرنا ہے 3638 تو میں یاسین اور سود بولوں گا تو یاسین اور سود سے 3638 یاد ہو رہا ہے تو نمبر اور ممیوری کا جب کنیکشن جڑتا ہے تو کوئی ہوتا ہے جو نمبر میں اچھا ہے کوئی ہوتا ہے جو ورڈز میں اچھا ہے لیکن وہ کی آیت تو میں امیجن کر رہا ہوں ایک بھی ہے جس پہ 125 لکھا ہوا ہے نمبر جیسے ہوتا ہے نا کرکٹ کے پلیئرز یا فوٹبال پلیئرز ہوتے ہیں پیچھے لکھا ہوتے نمبر تو بھی کے پیچھے 125 نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ پکچر ابھی میمری بن گئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نہل یعنی بی شہد کی مقی یہ نمبر ورڈ اور جو وہ کنسپٹ ہے جو پکچر ہے اس کو امیجنیشن سے ایک بہت اچھا پروسس پیدا ہوتا ہے جس سے آپ نمبرز ماسٹر کر سکتے انشاءاللہ اسی طرح یہاں پر یہ امیجنیشن کا حصہ ہے تو W-I-N Words Imagination Numbers یہ میمری کے اندر کیسے ڈالیں وہ بات ہو رہی ہے don't forget کہ صرف میمری میمری نہیں ہے education کا پروسس اتنا strong ہونا چاہیے کہ وہی سے strong میمری create ہو جاتی ہے لیکن فیل بھی میمری میں دالنا ہے تو ہم یہ فارمیولا 6 پوائنٹ کا یوز کر رہے انشاءاللہ فارس پوائنٹ کیا ہے words سیکنڈ پوائنٹ imagination سارے census کو یوز کرو number 3 numbers win اب آتے ہیں cap پر یہ تاج نہیں ہے یہ کیا ہے cap ہے تو پی اوکے تو cap can the c connection connection آپ جو کچھ یاد کر رہے ہو اگر آپ ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے connect کر سکتے ہو تو یہ strong memory create ہوتی ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب آپ پچھلا سبجک پڑھا رہا تھا 18 points جو آپ نے یاد کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو attentive 18 پوائنٹ یاد کرانا ہے تو آسان نہیں لیکن میں نے ان چیز کو کچھ نہ کچھ hook سے connect کیا کوئی نہ کوئی hook دے کر ایک دوسرے سے connect کیا اس کو کٹیگری سے connect کر نہیں کوشش کی تو آپ جو کچھ یاد کر رہے ہو پوائنٹ کو story form میں کچھ connect کر جہاں پہ آپ پوائنٹ سیکن پوائنٹ سے connect ہوتا ہے تو جیسے موٹی پڑے ہو ایک کو ڈھون ڈھون کے پکڑنا ہے تو مشکل کام ہے لیکن سب ایک ہی جب necklace میں پرائے گئے ہیں ایک دھاگی کے اندر ہیں ایک مل گیا تو دوسرا بھی مل جائے سب ایک کے بعد ایک آسانی سے مل جائیں گے تو یہ memory اس طرح سے ہوتی ہے وہ connection تو connection جوڑنا جیسے ہم نے کیسے connection جوڑا پہلے connection جوڑا before during after before مل گیا تو during بھی مل جائے after بھی مل جائے گا آپ سب before یاد آجائے تو during اور after بھی یاد آجائے گا always بھی یاد آجائے گا before during after always تو ہم نے کیا کیا اس کو connect کیا وہ connect کرنے سے strong memory پیدا ہوتی ہے آپ جو سبجک study کر رہے ہو اس کے اندر کچھ اگر آپ logical connection چاہے logical ہو جائے یا کبھی کم بھی ہو جائے لیکن connect ہو جائے کیسے بھی connect ہو جائے ایک کا تعلق دوسرے سے جا کر جڑ جائیں اگر آپ اس طرح سے connect کر لوں گے تو یہ آپ کی memory کا حصہ بنے گی انشاءاللہ یہ ہو گیا ہمارا first point cap connection second point association 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 یہ کیا ہے دیکھیں ہماری memories اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز کسی اور چیز سے associate کریں گے تب جا کر وہ strong memory پیدا ہوتی یاد رکھئے یہ associations ہیں associations کا مطلب کوئی نہ کوئی hooks سے connected ہے یہ اوپر تھے یہ پانی بہرا تھا یہ چاچا ہمارے ساتھ تھے یہ ہم لوگ پی رہے تھے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا خالی ایک memory کو ایسے چھوڑ دو نا law memory چلے آتی وہ memory رہتی ہے جس کا کوئی connection ہو کھیں نہ connection ہو connection کیا ہے time سے ہو سکتا ہے place سے ہو سکتا ہے person سے ہو سکتا ہے چا چا ماما ہمارے دل کی feeling سے ہو سکتی وہ دن چیز سے connect ہوتی ہے کوئی color سے connect ہوتی ہے کوئی smell سے connect ہوتی ہے کوئی sight سے ہوتی ہے کوئی sound سے connect ہوتی کچھ نہ کچھ association سے وہ memory بنتی ہے کوئی چیز memory کیسے بنتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ hook ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہاں تک کہ میں آپ بتاؤ memory کی ایک بہت اچھی تکنیک ہے ایک تکنیک ہے کچھ یاد کرنے کی جیسے for example آپ کو اپنا گھر یاد ہے آپ کے گھر میں آپ کے bedroom میں آپ جو روم میں سوتے ہو وہاں پر کیا کیا یاد ہے ٹھیک ہے سب sisters کو بھی یاد ہو گا کچھ نہ وہ یاد ہے آپ کچھ نہیں تو کلاس روم تو یاد ہی ہوگا آپ exam دینے گئے وہ کہیں یاد ہے اب ہر چیز سے کوئی نہ کوئی چیز کو connect کرو association create کرو یہ ایک زبر ضرصی والا معاملہ ہے ایک ہوتا ہے خود سے association ہے جیسے انہوں نے کہا بہ رہا تھا پانی چا چا تھے ساتھ میں مجھے اتنی در میں یاد نہیں کیونکہ میرا connection نہیں انہوں نے connection جوڑ کے رکھا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے connection تھا پہلے سے ایک ہوتا ہے زبر دستی connection بھی چلتے ہیں مثال کے طور پر کیسے technique سے یاد کرتے ہیں انٹارٹک یہ فلور انٹارٹک ہے یہ آرٹک اور یہ پیسیفک اور وہ ہے ایشیا یعنی آپ یہ وال کو دیکھو یہ پیسیفک ہے اس کو connect کر دیا پیسیفک سے اس کو connect کر دیا کوئی چیز سے اور اس طرح سے الگ الگ چیز کو الگ چیز وں سے بات یہ ہے کہ آپ connect کر سکتے ہیں چیز کو with association جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں study table میں table سے کوئی چیز کو connect کر رہے ہیں pen کو چیز سے connect کر رہے ہیں وہ pen is connected to something else اس طرح سے بڑے بڑے subjects بھی آد ہو جاتے ایک جگہ کو ہے to do it association first کیا connection connection کیا تھا story کو اسے story form بنا ایک پارٹ کو second پارٹ سے connect کرو second point کیا association ٹھیک انشاءاللہ آپ کو association یاد رہے گا connection association third point اور وہ ہے pictures ایک ہوتے ہیں visual learners لیکن normally بھی اگر آپ words کے ساتھ pictures کو use کریں آپ کی memory 2x double speed پہ چلتی ہے کہ آپ words یاد کرنے کے ساتھ اس کا کوئی picture ہو pictorial representation ہو تو picture کی memory جیس مثال کے طور پر ایک sister نے کہا کہ میں قرآن یاد کر رہی ہوں اور قرآن یاد کرنے میں اپنے قرآن سے یاد کر پاتی ہوں وہی قرآن کا مصحف جو change ہو رہا ہے تو اس میں میری memory ویسے recall نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی picture memory وہاں پر موجود ہے تو مثال کے طور پر آپ جو book پڑھ رہے ہیں وہ book میں آپ جو markings create کر رہے ہیں آپ picture memory create vivid picture create ہو رہا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ کبھی کبھ جیسے میں نے آپ کہا کہ آپ diagrams بنائیے studies یا جیسے mind mapping کے جو apps جو mind mapping کیسے کام آتا ہے جو میں نے کیسے کام آتے وہ ایک picture create کرتے ہیں جو آپ کی memory کا حصہ بنے picture تو یہ memory میں کیسے آ جائے وہ چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایک formula ہے جس کا نام ہے win cap یہ صرف میں نے بنایا ہے اور صرف آپ کو پرسنل طور پر یاد کرنے میں کیسے مدد ملے گی اس کے تعلق سے ایک ای فیل بی بینیفیشل انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایک بار فیل ریوائز کریں گے then i will have one of you tell us win me w is word word connection جیسے ہم نے دیکھا قرآن کے اندر سورا کے نام ہے وہ سورا کا نام جو ہے وہ ایک word ہے وہ word سے پوری سورا کا content recall ہوتا ہے سورے feel جب سنوے feel means elephant تو elephant کے اندر ابراہ کی story ہے جو سورے feel سورا 105 میں mentioned ہے وہ پوری یاد آ جاتی ہے نام دو imagination جتنا اچھا آپ کا imagination ہے جتنا powerful imagination اتنی اچھی memory ہو سکتی ہے تو آپ کو جو چیز یاد کرنی ہے اس کو imagine کرنا ہے imagination بلکہ آپ دیکھیں گے یہ imagination کا association سے بھی تعلق ہے لیکن یہ بہت important حصہ ہے کہ imagine کرو number word connection میں نے آپ میری بات بتائی کہ آپ 114 سوراس کے نام یاد کر لو پلس قرآن میں navigate کرنا ہے قرآن میں جانا ہے study کرنا ہے تو یہاں سے وہاں جانے میں بھی بہت بڑی آسانی ہوگی ایک بار تھوڑا سا effort ڈالنا پڑے گا ایک بار یاد کر لیے تو number word associations آپ کے بہت strong ہو جائیں کیونکہ آپ نے وہ چیز لی آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کے memory experts سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے یاد کرتے ہو memory championships ہوتی ہے تو memory experts نے جو اپنی secrets share کی تو سب کی اپنی memory associations تھی مطلب انہوں نے numbers کو words کے ساتھ associate کیا تھا کہ انہوں نے فلان 1 کو A سے associate کیا 2 کو رہے ہو تو اس کے اندر وہ نام کی meaning ہے جو سورہ کا نام ہے اس کی meaning ہے اس کی وجہ سے longer term memory اور بہت ہی اور vivid memory اس میں create ہو رہی ہے اوکی cap کے اندر connection جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک subject اور next subject سے connect کر انشاءاللہ A کا association association جتنے آپ کی association نکلیں گے جتنے hooks نکلیں گے اتنی وہ memory strong ہوگی الگ الگ چیزوں سے associate ہوتی ہے memory مثال کے طور پر جب ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ before during after always تو یہ جو جگہ پہ میں کر رہا تھا سیم جگہ پر یہاں سے بھی memory associate ہو رہی تھی یہاں سے بھی memory create ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے یہ association جتنے آپ کے strong ہوں گے جب میں بول رہا تھا کہ سننا ہے یہ association ہو رہا ہے سن کر سوچ کر لکھ کر تو یہ جو gesture آ رہا ہے یہ association create ہو رہا ہے اسی وجہ سے جتنے ہمارے senses وہاں پہ ہوتے ہیں active اتنا آپ associations create کر سکتے ہیں smell sound کیسا sound آیا تھا جب تو یہ سارے sounds یہ سب association ہوتا ہے جتنے ہماری سمسال کے طور پر کوئی اگر مان لو پاؤں کے قدم ہوتے ہیں نہ دکھتے ہیں یا یہاں سے bread کون لکھے گیا تو bread کے crubs مل رہا ہے bread کا وہ مل رہا ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کا liquid لگا ہوا ہے oil کہیں سے ٹینکر میں سے نکل رہا ہے oil کا trail پورا لگا ہوا ہے وہ trail original تک لکھے جاتا ہے اسی طرح ہمیں کوئی چیز memory تک پہنچانے میں ایسے steps ہوتے ہیں جو ہمیں وہاں تک لکھے جاتے ہیں آپ کو جو آپ کا بھالو کا واقعہ یاد ہے کیونکہ اس کے اندر کئی ایسے steps ہے جو آپ وہاں تک لکھے گئے ایسے کئی سارے associations ہیں جس کی ویڈا سے وہ چیز memory کا حصہ بنی اور last چیز pictures پکچر سے memory double فاصل بھی تو جو visual ہے وہ تو زیادہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن normal لوگ بھی جب visual دیکھتے ہیں تو studies نے بھی بات کو ثابت کیا ہے کہ جب audio اور visual ہوتا ہے تو دبل ہو جاتا ہے اس کا learning process retention بھی double ہو جاتا ہے تو آپ سب کو یہ formula یاد ہو گیا win a cap انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے memory کی بات کیے finally my dear brothers and sisters میرا concluding remark یہ ہے کہ all of this یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اقل دی اور عقل کو استعمال کرنے کہا جیسے میں نے آپ کو بتایا 24 places میں اللہ نے کہا عقل نہیں استعمال کروں گے اور میں اسی چیز سے ختم کروں گا سورہ ملک سورہ 67 کی ورس نمبر 10 ایک بہت inspiring ورس ہے جس میں آتا ہے کہ جہنم جو جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں ہوتے مطلب وہ سنتے نہیں تھے جو سننا ایک پروسس ہے سیکھتے نہیں تھے سوچتے نہیں تھے سوچتے اگر realities of life کے بارے میں سوچتے اصل زندگی کے بارے میں سوچتے زندگی سے حاصل کیا کرنا ہے وہ سوچتے تو اگر وہ سنتے اور سوچتے تو وہ افسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں ہوتے مطلب سوچتے نہیں تھے تو آپ اپنے minds کو use کریں for benefit of people for becoming beneficial for yourself آپ کی خود کی زندگی کے لئے for doing something achieving something کوئی ایسی وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے لیکن وہ وہاں پر ہی رہنا چاہتا ہے تو we say کہ نہیں go ahead seek the best for this world and for the life to come تو آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کے لئے بھیجا ہے this life is a test exam میں کیا ہوتا ہے کیا آپ تاکہ آپ کی طرف سے کوئی excuse نہ ہو کہ مجھے paper نہیں ملا آپ بول نہیں سکتے کہ میں لکھنا تو چاہتا تھا مجھے paper ہی نہیں ملا تھا مجھے لکھنے کے لئے تو نہیں بہت full supply ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ this is an exam finally ہم کیا use کرتے ہیں اس capacity کا لوگ اپنی capacity waste کرتے ہیں miss use کرتے ہیں غلط چیزوں میں ڈالتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جس shrinking effect ہوتا ہے دماغ کے اوپر دماغ shrink ہوتا ہے دماغ کی capacity ہے وہ waste ہوتی ہے destroy ہوتی ہے ان میں سے ایک شراب ہے alcohol کی دماغ کی ویسٹ ہوتی ہے اسی طرح سے music کی ویسٹ سے جو میں آگے proof کروں آگے with proof تو یہ جو چیزیں ہیں جو capacity کو shrink کرتی خراب کرتی ہے وہ چیزیں ہمیں اس سے بچ کر اس کو best use کرنا چاہیے بلکہ ہمارا ایک subject آنے والا ہے how to control your mind تو اس کے اندر ہم mind capabilities کے تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے بہت آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ this is a test exam ہے finally مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو بہت طاقت ہے اس کے پاس کوئی ہے جو king ہے اس کے پاس armies ہے بہت طاقت ہے اور کوئی ہے جو گریب ہے کوئی ہے جو آپ سوال یہ ہے کہ بھلے ہی الگ الگ capabilities ہے the judgment will be according to the exam لیکن judgment fair ہونا چی اگر ایک ریس ہو جس میں ایک پاؤں والا بھاگ رہا ہے جس کے پاؤں دونوں فٹ ہے اور ایک شخص جو تھوڑا سا limb کر رہا تو we will give him some a lot of lead کہ تم اتنا بھاگ لو تم آئے لئے یہ ریس ہے تو different people have different exams ہر سال question بھی پر سیم نہیں آتا exam لیکن judgment fair ہونا چی تو یہاں پہ سب کا exam الگ ہے کوئی جو 10% تک جائے گا کوئی ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا تو this is only so that ایک چیز انسان کے پاس ہے resources ہے دنیا میں بہت سارے resources ہیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو مثال دیتا سپیس جگہ میں نے calculation کیا کہ پورے دنیا میں 7.5 billion لوگ رہتے ہیں سٹیٹ ہے پورے 700 لوگ تمیل نادو میں آجائے تو پتا ہے ایک کو کتنی جگہ ملے گی جو calculate کیا تو کتنے سکوائر فیٹ ملیں گے ایک سپرائز میں چاہی تو نیک سیشن میں آپ لوگ کو with figures دوں گا یعنی کہ ایک کو around 4500 سکوائر فیٹ ملنے والی پوری دنیا کھالی ہے سب پوری دنیا تمیل نادو میں اور ایک ایک کو اتنے سکوائر فیٹ کا plot ملے گا اتنی جگہ ہے زمین میں پھر بھی ہمیں کہا جائے کہ نہیں بہت کم جگہ ہے کیونکہ من greedy دیا تو اللہ نے دماغ بھی بہت دیا ہے جگہ بھی بہت دی کھانے کبھی کتنا انتظام کی اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں کھانے کا انتظام ہے لیکن man کی selfishness بہت بڑا problem ہے جس کی ویعہ سے دنیا بھر میں problems create ہو رہے بس یہ ہی بات ہے اچھا گوھر کروں گے قرآن اور حدیث سے پروفیت محمد صلی اللہ آسن اور ان کے companions ان کی life سے دیکھیں یہ سبجک کی تعلق سے study کریں تو کیا inspiration ہمیں مل سکتی میں آپ کو کچھ باتیں دوں گا tips مثال کے طور پر بدر کی جنگ ہوئی بدر کی جنگ کے اندر جو لوگ لڑنے آئے تھے مکہ سے ان کو crush کرنے آئے تھے مارنے آئے تھے کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور پھر تم اتنے بچوں کو پڑھا لیے تو free اب یہاں کیا تھا کہ وہ لوگ تو مارنے آئے تھے ان کو بنا دیا نبیس سلاسلہ سمجھ نے teacher imagine کرو دشمن کو بنا دیا teacher کہ تم teach کرو تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت important چیز سیکھ رہے ہیں about seeking beneficial knowledge اور یہاں تک ایک دوسرے religion کے تھے لیکن ان کے پاس سے بھی یہ چیز جو ان کے پاس ہے سیکھو اسی طرح آپ دیکھئے کہ قرآن کے اندر سورہ 39 ورس 9 سورہ زمر اس میں آتا ہے کہ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ قرآن کے یہ سارے ورس جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں انسٹیگیٹ میں کہہ رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سورہ نمبر 3 اس میں آتا ہے کہ کہو سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو یہاں کیا ہے بیٹھ کے سوچو سوچنے والے کے لئے کچھ ہے اس میں سوچو تم creation of the universe کے بارے میں سوچو آسمان رات و دن جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچو تو کئی بار آپ دیکھیں گے جو میں بیش میں کہا تھا کہ ایسے کئی چیزوں میں instigate کیا گیا ہے کوئی تاجب کی بات نہیں کہ مسلم نے قرآن کو study کیا تو آپ دیکھوں گے right from the time of Nabi Sallallahu Sallam Sahaba ان کے اندر وہ spirit of study Nabi Sallallahu Sallam نے Zaid bin Sabit کو کہا تھا کہ language سیکھنا ہے انہوں نے ایک language within one week سیکھیں سیکھیں جو communication کیا یا سیکھیں تو جو communication جو knowledge کا spirit تھا جو انہوں نے بتایا of course ان کا focus بہت clear تھا کہ سب سے important knowledge سب سے پہلے سیکھنا ہے which is knowledge of our life knowledge of our creator ہمارے creator کے بارے میں ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے انہوں نے سب سے پہلے وہ سیکھا جو سب سے important knowledge ہے لیکن وہ پہ نہیں رکھے وہ سارا beneficial knowledge حاصل کرنے کا spirit تھا کوئی تاجب کی بات نہیں کہ اس کے آگے کے generations میں آپ دیکھیں گے تو جس کو لے کر science نے building blocks آگے بڑھے وہ foundations یہ scientists نے مسلم scientists سے انہوں نے لے کیا تھا جس کے بارے میں پوری خاص presentations ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ available آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری discoveries جو موجود ہے یہ سب کیا چیز کا precedent ہے یہ وہی سے آیا تھا وہ inspiration سے ملی تھی لیکن آگے جائیں گے آپ تو آپ آگے بڑھتے ہیں تو current generation میں current times میں پچھلے 200 سال میں 300 سال میں آپ دیکھوں گے کہ یہ time میں مسلم نے قرآن کو ایک بک بنا دی اس کا message سمجھ اس پر گوھر کرنا اس پہ deliberate کرنا وہ نہیں کیا جہاں وہ خود اپنے religion سے دور ہونے لگے name سے ایک ہونے لگے تو کوئی تاجب کی بات نہیں کہ دنیا وی طور پر جو developments breakthroughs discoveries ہو رہی تھی وہ بھی پیچھے ہو گئی جیسے دوسری چیزوں میں پیچھے گئے تو یہ بھی پیچھے چلے گئے اور آپ اگر جو رنیسانس سے لے کر اب ہی تک کا جو discoveries کا سلسلہ دیکھوں گے یہ history کتنی ہے یہ history آپ دیکھوں گے past three four hundred years کی اس کے پہلے کے one thousand years میں کس کی contributions تھے جو آج بہت زیادہ highlight نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن جو inspirations draw کیا وہ generation نے وہ inspirations ہم بھی draw کریں اس میں سے دیکھیں اگر ہم memorize کرنے میں کیا کوئی اور کتاب ہے تو ہاں کوئی چھوٹی کتاب ہو سکتی ہے دنیا میں ایسے کوئی سروی نہیں کیا لیکن جو بڑے ریلیجس scriptures ہیں وہ ریلیجس scriptures میں آپ کو قرآن ایک یونیک بک ملے گی جو اتنے ملینز لوگوں نے یاد کیا ہے اتنا کہ اگر آج سارے قرآن کی copies ورل میں سے لے کر ختم کر دی جئے تو جتنے لوگوں نے memorize کیا ہے اس سے واپس بنانا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ اتنے سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا ہے جو کر نہیں پاتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگ جو ہیں تو یہ ایک یونیک چیز ہے and this itself is a miracle memorization کا miracle جس سے ہمیں بہت ساری inspiration ملتی ہے اچھا گوھر کروں گے اکثر parents بولتے ہیں کہ میری بچی میں ہوتی ہوں تو پڑتی ہے نہیں تو میں نہیں ہوتی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے جو ہم نے سیکھا rules اس کی روشنی میں جی genuine interest of learning وہ genuine interest کہیں پر lacking ہے اور کئی بات ایسا ہوتا ہے بچے جو serious نہیں ہوتے ہیں ان ان اندر وہ چیز کہیں lack کرتی ہے ان کو دھککہ مار مار کے ایسے stage تک لے جانا پڑتا ہے جب genuine interest create ہو جائے لیکن اگر جلدی genuine interest create ہو گیا تو کتنا اچھا ہوگا اگر وہ early stage پر خود سے create ہو جائے تو کیسا ہوگا تو ہمیں stimulate کرنی در جاؤں گے تو کچھ ہوتے stimulation تو وہ بچے کے اندر ایسے stimulation create کر سکتے ہیں کہ وہ genuine interest create ہو تو میں نے بیچ میں بھی آپ سے کہا کہ ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں بچوں کی عادت ہوتی بچے normally question marks ہوتے معلوم میں آپ بچے question marks ہوتے ہیں اور یہ چیز کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر کہانی یہ ہے کہ بچہ سوال پوچھ رہا ہے اب باس امی سے ٹیچر سے جواب نہیں معلوم یا دینا نہیں ہے یہ لیزی ہے بتانا نہیں چاہتے بچے کو importance نہیں دینا چاہتے اور ہوتا کیا ہے کہ بچے کو جواب نہیں دیتے بلے اے مت پوچھو یہ سب کیا سوال پوچھتے جاتے ہو بند کرو پھر ایک time آتا ہے کہ جو نیچرل curiosity تھی وہ دب دب کے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ بن جاتا ہے تکہ مار کے پڑھ رہا ہے وہ چیز کو ختم نہیں کرنا چاہی معلوم تو یہ آپ کی تیچر کو ضرور پوچھنا مجھے بھی بتانا پوچھ کے مجھے بھی بتانا تو بچے کے اندر ہو لے اچھا میں بھی اببہ کو بتاؤ گا تو یہ چیز ہے اس کو کلنی کرنا چاہی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا education process ہے نا رسمی ہے بتائیں آپ کو what is education کیا وہ degree کا نام ہے skill knowledge وہ knowledge side پر بس process ہے process process سے گزارو بچے کو سکول میں بھیجو ہاں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے نا to look good and to not look bad تاکہ برا نہیں دکھے ہاں تو بچوں کو وہ process سے گزارو بس یہ process سے گزریں گے بچے اور گزار کر کے نہیں ہوتا ایسے we have to go back to the core اگر ہم ریال چیز پہ نہیں جائیں گے تو وہ spectacular results نہیں آئیں گے میں نے آپ کو starting میں کیا وادہ کیا ایک 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 چیز 99% of the crowd سے آپ directly آگے جا سکتے ہیں average ہو بات ہے genius ہو تو الگ بات ہے with an average mind with an average ability آپ 99% سے آگے جا سکتے ہیں just follow these rules آپ یہ rules کو فالو کرو بچہ بھی جا سکتا ہے آپ کو دھککہ نہیں مانا پڑے گا خود کرے گا لیکن اس کے اندر پیدا پیدا کرنی پڑے جو مر سوال پوچھنے کا spirit اب پیدا کرو اب اس کو اندر وہ چیز پیدا کرو بیٹا یہ چیز کا جواب کیا اب آپ پوچھ سوال بچے کو آپ پوچھ سوال تو بچہ بلے گا نہیں مجھے تو نہیں معلوم تو معلوم کرو تو we want to stimulate that جیسے کوئی stimulus کے ذریعے وہ چیز create ہوتی وہ ایک natural learning process پہ بات جائے گی دیکھیں کیا ہوتا بچے natural learners ہوتے ہیں یہ ایک بہت important بات ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو بچوں کے learning process کو مارتی ہے وہ ہے آج کل جو devices آگئے ہیں جو devices آگئے ہیں اور جو devices کا نقصان ہو بھی ہو سکتا ہے لیکن largely کیا ہو رہا ہے کہ وہ games ہاں وہ useless قسم کی cartoons کو useful بھی ہو سکتی لیکن اکثر useless قسم کی cartoons وہ چیز سے creativity affect ہو رہی ہے Surveys میں بات آ چکی studies میں آ چکی اچھا گوھر کروں گے respecting the book کے اندر دیکھئے کہیں پہ کچھ exaggerations ہوتے ہیں اگر میں رکھ دوں کہیں پر safe تو وہ book جو میں school کی book studies کی education کی بات کر تو وہ books کو اگر میں رکھ دوں نہیں پڑھو safe تو رہے گی لیکن اس کے اندر وہ بات وہ عزت وہ real عزت تک وہ بک نہیں پہنچ پائی جو ہم پہنچ انا چاہی تو رسم سے reality یہ ہمارے پوری training کا ایک core ہے تو ریچول میں کئی چیزیں آتی ہے جیسے بک کو نیچے رکھو مت اب کوئی پڑھ رہا ہے کوئی ساتھ میں رکھا ہے کوئی پڑھ رہا ہے دس بک فیلی ہوئی ہے تو اگر وہ نہیں کریں گی کوئی چیز ریفر کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کو سمجھ بہت ضروری ہے تا کہ ریال مقصد تک پہنچے تو ریسپیکٹنگ نولیج کیسا یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریال ریسپیک دیں نہ کہ ٹوکن ریسپیکٹ ٹوکن اچھا گوھر کروں گے کہ موٹیویشن کو ہم ایک بار تو موٹیوییٹڈ ہو جائیں لیکن ہاں 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 تو اس کے اندر آتا ہے گول اس کے اندر آتا ہے آپ گول long term گول کیا ہے کہاں پہنچنا چاہتے ہو اس کے steps کیا ہے interim goals کیا ہے یہ time تک میں یہ achieve کروں گا انشاءاللہ یہ 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 پہنچ گا یہ goal جو ہے آپ کے اندر وہ ایک motivation پیدا کرے گا اسی وجہ سے جب تک وہ چیز in place نہیں تب تک وہ sustained نہیں ہوگا باقی اور sustain کرنے کے لیے motivation کو ہم انسان ہیں نا ماحول کا اثر پڑتا ہے we have to continuously feed our brain with positive reinforcements positive reinforcements دیتے رہنا ہے اسی وجہ سے to read the Quran daily آپ کچھ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو inspiring باتیں ہیں جو ہارٹ کو shake کرنے والے باتیں جو قرآن میں دیا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی سورہ حشر سورہ 59 verse 21 نہیں تو ہمیں کچھ ہوگا یہ اثر تو ہوگا اور ہوتا ہے اسی وجہ سے positive reinforcement continuously اپنے آپ کو دینا بہت ضروری ہے اور جو لوگ دیتے ہیں تو ان کو motivation continuously ملتا رہتا نہیں دیتے نا تو پھر وہ soda water effect ہونا ہے disrespect کرتے ہیں ان سے کیسے deal کرنا چاہیے تو ہمارے آج کے topic سے میں connect کر بتا سکتا ہوں کیونکہ general life کتنا تو بہت سے problems ہیں لیکن میرا focus آج how to study effectively ہے شاید آپ کا سوال میں connect کر کے اس perspective میں fit کروں گا کہ کوئی mother ہو grandmother ہو جو چاہتی ہے میرا کر سکتے ہیں with good reason وہاں جا کر وہ بات accept ہو جائے گی وہاں جا کے اندر better results آئیں گے دیکھیں یہ problems دنیا بھر میں ہیں ہم سے بچے کے حد تک نہیں بول سکتے باہر بھی پڑوسی کے ساتھ ہیں پہلے دوست تھا بن گیا دشمن ایسے بھی cases ہے رشتداروں کے problems ہوتے کئی بات سب کے پاس ایک چیز زیادہ کی دماغ ہے اور وہ دماغ کے اندر آپ سب کو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ put up positive things کیسے ہم اپنی بات کو with reasoning present کر سکیں مثال کے طور پر کوئی بچے کوئی بات کہنی ہے تو اس کو آجائے کہ this is for me کیونکہ ہر کوئی خود کو بچانا چاہتا ہے تکلیف سے پریشانی سے مشکل سے خود کے لئے چاہتا ہے چیز مجھے چاکلیٹ وغیرہ اچھی فائدہ ہو تو اس کو بتائیں کہ تمہارے long term benefit کے لئے میں بتا رہا ہوں اگر ایک بول رہا ہوں میری بات سنو تم میری بات نہیں سنتے آپ اسے مت بولو اس طرح تم بات ہے یہ تو تمہارے لئے ہے new attitude me attitude کی جگہ you attitude جہاں پہ ہم وہ you attitude سے بات کریں گے کہ تمہارا بینفٹ ہے دیکھو ویژن بتا دو اسے یہ ہو تم اور یہ نہیں کیے تو یہ ہو تم کیا چاہیے تمہیں یہ چاہیے یہ چاہیے تو اس کے سامنے دو کانٹرانس دکھیں گے اچھا اور برا تو بچہ چوائس کرے گا اپنے چوائس اس کے اندر بنائے گا وہ چوائس اس کے ایکشن کو سٹریم لائن کریں گے اس کا ایمان والوں بچا لو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لو اپنے آپ کو تمہاری بھلی کی بات تو یہاں یہ دیکھیں کہ کیسے ہم یو ایٹیٹیوٹ سے کنیک کر سکتے ہیں بچے کے لئے تو وہ موٹیویشن کریئیٹ ہوگا چاہے جو بھی بات آپ کہیں اور برا کوئی کرے تو اس کا ایک جواب دینا چاہیے اچھا کر گئے برا کرے تو اس کو سمجھا کر بتا کر اور کبھی کو جیسے آپ کا مین کو کوئیشن کیا ہے کیا بائی کار کر سکتے آپ کا یہ سوال تھا کیا ہم اس کو boycott کر سکتے ہیں کیا اس سے ناراض ہو کر boycott میں rule ہے کیا رول ہے ہم boycott کس کے لئے کر رہے ہیں خود کے لئے کر رہے ہیں کہ مجھے غصہ آیا گصہ ہتاننا ہے بس میں بھی تم سے بات نہیں کر تو میں آپ سب کو بتا دوں اپنا غصہ ہوتانے کے لئے مت کر کر تو اس کے بھلے کے لئے کرنے کی جہاں بات ہے تو ہم جب بھلے کے لئے کریں گے جب بھلا ہوگا میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں پروفن محمد صلی اللہ آسام کی لائف میں سے اہود کی جنگ ہوئی ایک ایسا ٹائم فل لائف ٹائم کے اندر ایک ایسا اوکیشن جب اللہ نے ان کو ڈیفیٹ دی اور وہ ڈیفیٹ کے اندر سیونٹی کمپینین مارٹر ہوئے ان کے لئے دفیکلٹی کا ٹائم تھا اور سیکھنے ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے چلے گئے پوری جنگ پلٹ گئی سر وہ آرچرز اپنی جگہ سے ہٹ گئے لیکن وہ آرچرز کا کوئی بھی بائی کارایا کہ تم نے میری بات نہیں سننے تھے تبوک کی جنگ میں تین صحابی کہا گیا تھا جانے کے لئے نہیں گئے تھے اور یہ جو نہیں گئے تھے ان کا boycott کرایا گیا اتنا boycott کہ آسٹ میں بیویوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ دو اپنے شوہر کو اپنے husbands کو چھوڑ دو اتنا severe boycott ان کا ہوا تو سوال یہ کہ وہ لوگوں کا boycott نہیں ہوا ان کا boycott اتنا کیوں ہوا کیوں کیونکہ وہ time ایسا تھا یہاں پہ situation ایسی تھی کہ اس وقت پر اگر boycott ہوتا تو یہ ایسا time تھا مسلم society ابھی new تھی مدینہ ہو چکے تھے کوئی لیسن سکھانے تھا تو لیسن سکھایا گیا ان کو اتنا کہ ان کے لیے بہت بڑا لیسن بن گیا ہوئی سیکھے اس لیسن کو point کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ بچے کا boycott تب کریں جب boycott سے فائدہ ہو اگر آپ تین دن بات نہیں کریں گے اور بچہ جیسے مانگ لو نیک لوگ تھوڑے سے ہوں اور وہ برے لوگوں کا boycott کر دیں تو کیا ہوگا الٹا خود کا boycott ہو گیا لیکن اگر نیک لوگ زیادہ ہو اور کوئی برا بن رہا ہے تو دیکھو تم برے بن گے تمہارا ہم لوگ boycott کریں گے تو boycott کا اثر ہوگا تو boycott کا قائدہ یہ ہے کہ تب boycott کرو جب اس کا اثر ہو اس کا اثر نہیں ہے تو مت کرو اور خود کی ego کو فیڈ کرنے کے لئے مت کرو کہ مجھے غصہ آگیا اس لئے غصے کے لئے مت کرو سامنے والے کے لئے لئے تو بینیفیت نوالج میموریزیشن انشاءاللہ سلام علیکو نفت اللہ سبحانک اللہ بحمد قوشیر اللہ 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 انتہ وستغ فرکاتو بلیکم